بیٹیوں کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہوگا ماں باپ ہر روز قرآن کی یہ ایک صورت پڑھ لیں گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی یہ ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نا میں نہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ناظرین قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چاوی ہے خاص طور سے اگر یہ صورت ایسی بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں کہ جن کی اچھے رشتے نہیں آ رہے یہ جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں انہیں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کھول دے گا ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں جس طرح چاہیں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہینڈل کر لیں اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاں کے منتظر ہوں گے لیکن اگر میری ایسی مائیں اور میری بہنیں یہ صورت مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں ہوگی اور نامے نہ ہوگی گویا زندگی کے تمام معاملات کی دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی پیارے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کی نصیب کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا اس طرح کے ہزاروں قسم کی پریشانی انہیں ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے پیارے ناظرین آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتی ہیں تو یقین کیجئے اگر آپ کی نو یا دس بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیائی جائیں گی بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گی اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیائی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ ایسے اسباب مہیق فرمائے گا آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہو جائیں گی حل ہوتے ہی چلے جائیں گے پیارے ناظرین اکرام وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کے اسبابرکت صورت مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے اور اس صورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعاین بھی نہیں ہے لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لیے جائیں لیکن اگر اس صورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکیے تو زیادہ باعث برکت و آفیت ہوگا ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ لینی چاہیے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں تین دن تک نہیں آتا اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو یعنی ایک مجلس یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے اس صورت مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی عظمت و فضیلت مذکور ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ صورت پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پاسکتے امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے اس جگہ اہل باطل سے مراد جادو گر ہے مراد یہ ہے کہ اس صورت کو پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے حسرت اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس صورت مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں لہٰذا اس صورت مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کل جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صورت مبارکہ سنام القرآن اور زورت القرآن ہے سنام اور زررت ہر چیز کے عالی افضل و حصے کو کہا جاتا ہے اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اسی فرشتے اس کے جنوب میں نازل ہوئے پیارے ناظرین جان لیجئے کہ یہ صورت مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے اور بزرگان دین نے صورت مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے جیسے جیسے آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بد نصیب کے تعلق کلتے ہی چلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے جو اپنی پریشانیاں سناتی ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے دکان کے اوپر گھاک نہیں ہے ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا پیسے ایسے ہی قتم ہو جاتے ہیں بڑی پریشانی ہے بڑی بے برکتی ہے کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں بہت زیادہ فساد ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں رزق کی تنگی ہے ہمارے سر پر بہت زیادہ کرزہ ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں جن گھروں کے اندر میاں بی بی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لینا اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ نے سب عمل کر لیے ہیں آپ کو کبھی دولت نہیں ملی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی آج اس عمل کو کر لینا آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالی سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا آج جو مانگنا ہو مانگ لینا سو کروڑ دو سو کروڑ تین سو کروڑ جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے اتا کرے گا مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں غریبی والی زندگی سے پریشان ہے اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج پانچ منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ کس وقت کرنا ہے کتنی تعداد میں کرنا ہے آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا پھر آپ کو مالا مال ہونے سے کڑوڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں آپ کو پاتا بھی نہیں چلتا ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی آ جاتی ہے بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں اگر آپ وہ غلطی آپ اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں آج کے بعد ان غلطیوں کے کبھی مت کرنا اور میں آپ کو تین ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہے اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے بیماری ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے انشاءاللہ تعالی فوراں حل ہو جائے گا کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے ناظرین زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھا کریں اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا میری ضرور قسمت بدلے گا اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھا کریں آپ لوگ یقین نہیں رکھتے اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی دولت کا ڈھیر لگ جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو ہم نے سب عمل کر لیے ہیں سب وظیفے کر لیے ہیں ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا ہماری پریشانیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں لز کی تنگی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالی کا موجزہ دیکھ لیں تو ناظرین آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو انتظار کے گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں آخر کار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا ہے جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جنہوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جیسی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کی مطابق اس عمل کو کر لیں گے عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالی کا موجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوا کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے پہلے بتانے لگا ہوں اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفہ کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کا پتا چل گیا وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتا چلا کس وقت کرنا ہے کتنی تعداد میں کرنا ہے جب آپ کو صحیح طریقے کہیں نہ پتا چلا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا ناظرین اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کام کے لیے کر رہا ہوں اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے اب وضو کیا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی جب آپ نماز پڑھ لیں اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفہ کی طرف ہوگی اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھ لینا آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھیں گے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے دروش شریف تو دروش شریف تو پڑھتے رہا کریں چلتے پڑھتے اٹھتے دکان پر بیٹھے ہیں چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہیں سے آ رہے ہیں کہیں پر جا رہے ہیں دروش شریف تو کسرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی آپ کے گھر میں دکان میں گاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی اس لئے کوشش کیا کریں کہ دروش شریف کسرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں کیونکہ دروش شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش و سلامتی جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نبا ہوگا رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی ہر قسم کے خوف و غم اور مسائب پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا جیسے ہی بندہ دروش شریف کا برد کرتا ہے تو وہ فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا عجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے دروش و سلام کی فضائل بے حد و حساب دروش پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ دروش شریف پڑا ہوگا ابو دعوت شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں تیرمزی شریف میں حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر بہت زیادہ دروش شریف پڑھتا ہوں تو کتنا دروش شریف مقرر کروں فرمایا جتنا چاہو میں نے کہا چاہر روم فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر دروش شریف بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا آدھا فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر دروش شریف بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا دو تہائی فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر دروش شریف بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا میں سارا دروش شریف ہی پڑھوں گا فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا تیرمزی شریف میں حضرت علی المرتضار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر دروش شریف نہ بھیجے تیرمزی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کی درمیان ٹھہری رہتی ہے اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف نہ بھیجو حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدر بڑا انار سے قدر چھوٹا مکھن سے زیادہ نرم شہد سے امدہ شیری مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا شاخ مروارید کی تنہ سونے کا پتے زبر جدگے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام پڑھنے والوں کے لئے مقتص ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں بلکہ سمندر درخت چرن پرن ارض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑتا ہے تو منادی منپکار کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر دس بار رحمتیں بھیجے آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے ایک سو بار تجھ پر رحمت فرمائے اسی طرح دوسرے آسمان والے تیسرے آسمان والے ہزار بار چوتھے آسمان والے دو ہزار پانچمیں آسمان والے چار ہزار چھٹے آسمان والے چیہ ہزار ساتویں آسمان والے سات ہزار بار درود بھیجتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے اس کی تعظیم و توقیر بجا لائیا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ دروشری پڑے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسرت سے مجھ پر دروشری پڑنا تمہارے گناہوں کے لئے مقفیت کا ذریعہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش پاک پڑنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دروشریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے والے کے ساتھ مصافہ فرمائیں گے اور دروشریف کی برکت سے زیارت جمال آراؤ سرور اور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی اسی حالت میں اس نے ندا دی اے اللہ کے محبوب میں تو درود پاک کی کسرت کرتا ہوں اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نادل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیئے فوراں چہرہ نور سے لبریز ہو گیا کستوری کی خوشبو مہگ گئی اور وہ کلمہ پڑتا ہوا اور دنیا سے رخصد ہوا اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے امام قوستانی رحمت اللہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اس شخص کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھی جو اس کا پلڑا پار کر گئے وہ پوچھے گا آپ کون ہیں اتنے سخی اتنے حسین و جمیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے آمال میں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے ایک مرتبہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو ناظرین جب آپ تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اس کے فوراں بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جب آیت کریمہ پڑھ لیں جب آپ یہ بھی پڑھ لیں آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے پھر آپ تینتیس مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں اس کے بعد جو پہلے دروش شریف پڑھا تھا وہی دروش شریف آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے پیارے ناظرین اکرام بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری صورت مبارکہ ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت یعنی صورت بکرہ ہے بے شمار احادیث مبارکہ میں صورت بکرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں نہ صرف اپنے نصیب کو بھلکے پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ صورت بکرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے نہایت ہی پاورفل صورت مبارکہ ہے اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پتا تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سبھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں یہ صورت مبارکہ پڑھ لیا کریں اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے سے یہ صورت مبارکہ پڑھ سکیں پڑھ لیں تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گے لوگ خود پا خود آپ کے گھر ترشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود پا خود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیہ فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے پیارے ناظرین اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف بلاد میں پڑھیں اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں یعنی اگر آپ بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس صورت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے آج زانہ درخواست ضرور پیش کریں اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ صورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک پر شیئر کریں اب اسی جگہ بیٹھے رہنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہی فوراں کڑے ہو جاتے ہیں اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا اپنی خالی جھولیوں کو برنے کا اپنی تقدیر بدلنے کا اب تو وقت آیا ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا میرا رب فوراں عطا کر دے گا رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیوں اپنے دکھ سنانے ہیں پھر جو مانگنا ہو یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے بیماری کو دور کر دے صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر دے یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے اپنی شان کے مطابق عطا کر دے جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو گھر کے اندر رزق کی ہی رزق آ جاتا ہے گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ کے تمام پریشانیاں اور مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ